وہیں ایران نے اسرائیل کو ہرانے کے لیے شورٹ سرکٹ والا فارمولا لاغو کر دیا ہے اسرائیل کے لیے یہ فارمولا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ یدھ کے حالات میں اس کا آئرن ڈوم سسٹم ناکام ہو جائے گا اور ایران نے شورٹ سرکٹ والے فارمولے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا آرڈر لیبنان کے حزباللہ کو دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں یہ چار اگست کا ویڈیو ہے صبح بھی نہیں ہوئی تھی اور لیبنان اسرائیل بورڈر پر راکٹ ہملے شروع ہو کر یہ راکٹ ہزباللہ داگ رہا تھا اور اب انہیں روکنا اسرائیل کے لیے بہت بڑا سردرد بن گیا ہے نیتانیاہو کہہ چکے ہیں کہ ہزباللہ جتنے راکٹ داگے گا اسرائیل کو تنے راکٹ مار گرائے گا سوال ہے کہ اسرائیل ایسا کب تک کرتا رہے گا کیونکہ اسرائیل کے خلاف مورچے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار ہیں اس لیے راکٹ والے یدھ نے بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے اس یدھ میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے دو تین چار گنتے رہیے آپ کو پانچ دس نہیں بلکہ پورے سولر راکٹ شکار کرتے ہوئے آئرن ڈوم مل جائے گا جی اس حملے میں ہزباللہ کے سولر راکٹ اسرائیل نے مار گرائے ایک بھی راکٹ اسرائیل کے ایر ڈیفن سسٹم آئرن ڈوم سے نہیں بچ پایا لیکن پھر وہی سوال راکٹ حملے کب تک روکتا رہے گا اسرائیل کیا ایران نے ایزریل کو چکر گھنی یاد میں پسادیا ہے کیا ایران نے ایزریل کی ایر ڈیفنس بیטری فیل کرنے کی تیاری کرلی ہے کیا ایزریل کے خلاف یہ ایران کا شورٹ سرکٹ پلین ہے ڈیفنس بیٹری فیل کرنے کی کبھی اتر کی طرف سے ہزبولہ راکٹ فائر کرتا ہے کبھی غازہ کی طرف سے بچا کھچا ہماس کا راکٹ دستہ ایکٹیب ہوتا ہے اور پھر اس کے جواب میں ایزریل ایکٹیب کرتا ہے آئرن ڈوم اور پھر ایزریل کے آسمان پر نصر آتا ہے یہ نظر لیکن ہر حملے کو روکنے کے لیے ایزریل کا ایر ڈیفنس بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے ہزبولہ کا ایک راکٹ کچھ ہزار ڈالر کا ہوتا ہے جبکہ اسے روکنے والی مسائل لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہے یعنی ایک لاکھ روپے کی قیمت والے راکٹ یا توپ کے گولے کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم سے دو مسائل فائر کی جاتی ہے ان کی قیمت رینج کے حساب سے ستر لاکھ سے ایک کروڑ روپے ہو سکتی ہے یدھ لڑنے کی اتنی بڑی قیمت حیران کرتی ہے ایسے میں کیا نیتانیاہو اس ہتھیار کی اتنی بڑی قیمت چکا سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اسرائیل اور امریکہ کے وار ایکسپارٹ اس وقت بہت پریشان ہے اسرائیل کا وار روم سوال پوچھ رہا ہے کہ وہ کب تک آئرن ڈوم کی مسائل فائر کرتے رہیں گے ایک معمولی روکٹ کو روکنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی مسائل فائر کی جا رہی ہے یہ کب تک چلے گا ایسے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم والا گودام خالی ہو جائے گا اس بھولا اور ہماس کے روکٹ اٹیک کے خلاف آئرن ڈوم کا سکسز ریٹ 90% سے اوپر رہا ہے یعنی ہر سوال روکٹ حملوں کے بعد جب آئرن ڈوم کی مسائل فائر کی گئی تو اس نے 90 سے زیادہ روکٹ کو آسمان میں ہی روک دیا اسی وجہ سے اس ائر ڈیفنس سسٹم پر اسرائیل بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے آئرن ڈوم چار کلومیٹر سے لے کر 70 کلومیٹر دور سے ہو رہے حملوں کو روک سکتا ہے یہ مسائل کو بھی روک سکتا ہے یہ روکٹ کے حملے بھی روک سکتا ہے اور توپ کے گولوں کو بھی روک سکتا ہے آئرن ڈوم کے فین ڈانلڈ ٹرم بھی ہیں ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ آئرن ڈوم جیسے مسائل ڈیفنس شیلڈ امریکہ میں لگائیں گے یہ ایسا ڈوم ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ڈانلڈ ٹرم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن بڑا سبال باقی مددہ یہ ہے کہ ایران نے بڑے یوت سے پہلے کیا اسرائیل کو ایک ایسی چکر میں خسا دیا ہے جس میں اسرائیل کا ائر ڈیفنس گودام ختم ہونے جا رہا ہے اسرائیل یہ بات بہت اچھی ترہ جانتا ہے کہ آئرن ڈوم کی مسائل کے پارٹ امریکہ میں بنتے ہیں اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آئرن ڈوم کا گودام تب ہی بھرا ہوا رہے گا جب امریکہ سے ہتھیاروں کی سپلائی جاری رہے گی ایسے میں مسائل اور اس کے پارٹس کو لے کر اسرائیل کے سامنے بڑا سنکٹ کھڑا ہو سرتا ہے یہ ڈر ہمیشہ بنا ہوا ہے اس لیے بڑے سوال ایک بار پھر کیا یہ اسرائیل کے خلاف ایران کا چکر گنی یوت ہے کیا ایران نے اسرائیل کی ایر ڈیفنس بیٹری فیل کرنے کی تیاری کر لی ہے کیا اسرائیل کے خلاف یہ ایران کا شورٹ سرکٹ پلان ہے اس میں کوئی شک نہیں کیا اب تک آئرن ڈوم دنیا میں مشہور ہوا ہے یہ اسرائیل کا بہت ہی سٹیک ایر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے آئرن ڈوم نے اب تک حماس کی طرف سے داگے گئے ہزاروں اور راکٹ کو مار گرایا ہے لیکن اس کے سامنے اب بڑی مسائلوں کا چیلنج ہے جو ایران کے پاس بھی ہیں اس کے علاوہ لیبنان میں ہزبولہ اور یمن میں ہوتھی دونوں کے پاس بلسٹک مسائل ہیں اور انہیں روکنے کے لیے اسرائیل کا ایرو ڈیفنس سسٹم بھی پوری طرح سے تیار ہے انہیں روکنے کے لیے اسرائیل کے پاس ہے بہت ہی سیٹیک ایرو ڈیفنس سسٹم اس کی طولنار روز کے ایس 400 سے کی جاتی ہے یہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر تیار کیا ہوا ہے یہ اسرائیل کے مسائل ڈیفنس سسٹم کا سب سے خطرناک سسٹم مانا جاتا ہے یہی ڈیفنس سسٹم ہے جس کے بلبوتے ایران کی بھی مسائلوں کو روک لیا جائے گا 13 اپریل کو جب ایران نے 300 مسائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا تب کئی بڑی مسائلوں کو ایرو سسٹم نے ہی روکا تھا اسرائیل اس بات کا بہت بھروسہ کرتا ہے جب ایرو 3 مسائل لانچر سے نکلتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بیلسٹک مسائل کول بھی ہو یہ لمبی دوری کی رینج تک اسے مار کر آئے گی ایرو مسائل ڈیفنس سسٹم 1500 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج تک بیلسٹک مسائل کو روک سکتا ہے اس کی مسائل 2000 کلومیٹر کی رینج تک جا سکتی ہے جب اس کا ریڈار دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے تو لانچر پورے حالات کو سمجھتے ہوئے صحیح وقت پر جوابی حملہ کرتا ہے اور ایرو مسائل دشمن کی طرف سے آ رہے خطرے کو آسمان میں ہی مار گراتی ہے یہی ایک مسائل ڈیفنس کے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اسرائیل کو معلوم ہے کہ صرف ایران نہیں بلکہ دکشر میں یمن کی طرف سے بھی خطرہ ہے اور اتر میں حضباللہ کی طرف سے بھی بڑا حملہ فائنل ہے کیونکہ اس نے پچھلے کچھ ورشوں میں ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسرائیل کی رینج تک مار کر سکتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے بہت ڈرانے والی بات ہے کیونکہ اگر اسرائیل یمن پر بھی کابو نہیں پاسکا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے خلاف تیسرا فرنٹ بہت جان لیوہ ثابت ہوگا اپنے آسمان کو سرکشت رکھنے کے لیے ابھی اسرائیل کے پاس چار لیئر میں ڈیفنس سسٹم ہے پہلا ہے آرن ڈھوم جو راکٹ اور بیمانوں کو سکتا کلومیٹر کے دائرے میں روک سکتا ہے میڈ سیگمنٹ میں دوسرا ہے دیوٹ سلنگ سسٹم جو دائی سو کلومیٹر کے رینج تک میسائل یا دیمان کا دشمن بن جاتا ہے ایرو ٹو ایر ڈیفنس سسٹم اس کی رینج بھی دائی سو کلومیٹر تک ہے لیکن یہ دیوٹ سلنگ کے مقابلے میں زیادہ اونچائی پر جا کر آسمانی ٹارگٹ کو مار گرا سکتا ہے اور چوتھا ہے ایرو ٹی جو دائی کلومیٹر سے بھی آگے کے ٹارگٹ کو ختم کر سکتا ہے اور اب یہی اسرائیل کا سب سے بڑا ان چاروں گفنگ سیسٹم کے ساتھ اب اسرائیل کی سینہ کو چوترفہ نظر رکھنی ہوگی کیونکہ حملہ کہاں سے ہوگا یہ نیتانیاہو کے بڑے بڑے کمانڈر بھی نہیں جانتے تین اور چار اگست کی رات کو ہزبولہ نے اسرائیلی ٹھکانوں پر پچاس روکٹ داتے اسرائیل نے زیادہ تر کو روک لیا لیکن اگلا حملہ بھی رکے گا اس کی گارانٹی تو نیتانیاہو بھی نہیں دے سکتے اور اسی کو ایران کا چکر گھلنی یدھ کہا جا رہا ہے جس میں اسرائیل پوری طرح سے پھنس چکا ہے